بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کے پانچ ضروری مسائل کنفیوز کرنے والے ہیں یہ مسائل آپ لوگوں کو اسی لیے یہ پانچ مسائل میں کلیر کر کے آپ کو بتاؤں گا واضح طور پہ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو نواز فتاوہ عالمگیری جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکتر پہ یہ تمام کی تمام باتیں ملیں گی نمبر ایک یعنی پہلا مسئلہ غریب کو زکاة دینے سے پہلے آپ ابھی زکاة ادا نہیں کیے ہیں زکاة کے لیے کچھ پیسے نکال چکے ہیں ابھی غریب کو دیے نہیں ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اس پیسے کو بدل دوں یعنی پیسہ وہ پیسہ آپ جیب میں لے کر گھوم رہے تھے مثال کے طور پر زکاة کے لیے پانچ سو روپے لے کر گھوم رہے تھے اب آپ کو اچانک اس پیسے کی ضرورت پڑ گئی آپ نے سوچا کہ چلو اس پیسے کو خرج کر دیتا ہوں گھر جانے کے بعد اور پانچ سو روپے پھر زکاة کے لیے الگ سے نکال لوں گا بلکل آپ ایسا کر سکتے ہیں ایسے کرنے میں آپ کے لیے کوئی قباہت نہیں ہے یعنی زکاة کے لیے پیسہ نکالنے کے بعد غریب کو دینے سے پہلے پہلے آپ اس پیسے کو بدل سکتے ہیں عدل بدل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں اسی لیے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی بلکل صاف اور سریح طور پر سمجھ میں آ گیا آپ نے اگر جو ہے کھلا ہوا دس دس والے نوٹ آپ نے نکال لیتے سو روپے آپ نے سوچا کہ چلو میں یہ دس نوٹ رکھ لیتا ہوں سو روپے نکال دیتا ہوں داریٹ سو والا نوٹ نکال دیتا ہوں بلکل عدل بدل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں بلا کراہت مکرو بھی نہیں ہے دوسرا مسئلہ زکاة دیتے وقت یہ بتا کر کہ میں زکاة دے رہا ہوں یہ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے بغیر بتائے بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں زکاة کے پیسے ہیں بغیر بتائے آپ دے سکتے ہیں غریب کو جہاں تک بات ہے مدرسے کو دینے کے بعد دوسری ہے اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں اچھا اس میں ایک چیز اور ہے کچھ آدمی ایسے ہیں جب بتا دیا جاتا ہے کہ زکاة کے پیسے ہیں تو پھر وہ لیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں ضرورت ہوتی ہے ان کو لیکن وہ زکاة کا نام سن کر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں زکاة میں نہیں لوں گا لیتے نہیں ہیں ایسی شکل میں آپ اگر ان کو یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے ہدیہ ہے یہ آپ کے لئے ہبا ہے آپ لے لیجئے میری طرف سے خوشی سے دے رہا ہوں یہ الفاظ بدل کے آپ زکاة کا نام نہیں لے کر کچھ اور استعمال کر کے دے رہے ہیں تب بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں ہے زکاة دے رہا ہوں اب دل کا اعتبار ہے زبان سے اگر آپ کچھ اور بولتے ہیں یا آپ پر جھوڑ بھی کہنے کا گناہ نہیں ملے گا آپ ایسا کہہ بھی سکتے ہیں یعنی زکاة کا نام بدل کر آپ کسی کو دے بھی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے تیسرا مسئلہ عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں جو استعمالی زیورات ہیں یعنی جو زیورات استعمال کر رہی ہیں کان ناک یا گلے وغیرہ پہ پہن رہی ہیں رکھی ہوئی نہیں ہے پہنی ہوئی ہے استعمال پہ چل رہی ہیں وہ زیورات ان پہ زکاة نہیں ہے ان زیورات کی زکاة نہیں نکالی جائے گی یہ بالکل غلط مسئلہ ہے چاہے زیورات آپ استعمال کریں یا نہیں کریں آپ رکھے ہوئے ہوں علماری پہ یا کان پہ پہنے ہوئے ہوں یا گلے پہ پہنے ہوئے ہوں اگر سونے یا چاندی کے زیورات ہیں سونے چاندی کے علاوہ زیورات ہیں تو کوئی بات نہیں ان پر زکاة ہی نہیں ہے اگر سونے چاندی کے زیورات ہیں ہر حال میں آپ کو زکاة نکالنی ہے ضروری ہے یہ غلط فہمی تھی اس کا بھی ازالہ بہت ضروری تھا نمبر چار زکاة آج کل لوگ ادھر ادھر جن کو جان پہچان نہیں ہے ان کو دیتے پھر رہے ہیں لیکن جب دیکھا جاتا ہے ان کے ہی رشتہ داروں میں زکاة کے مستحق سب سے زیادہ نکلتے ہیں ایسی صورت میں یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے گا زکاة اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے اپنے خیص و اقارب کو دیں گے ایسی صورت میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس آدمی کو زکاة دیتے ہیں غریب تھا یا عورت تھی غریب تھی زکاة ادا ہو گئی زکاة کا ثواب مل گیا لیکن زکاة کا ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ رشتہ دار کو وہ رشتہ دار جن کو زکاة دینا جائز ہے جیسے بھائی ہے بہن ہے چچا ہے پوپی ہے چچی ہے خالہ ہے مامو ہے ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں تو وہ رشتہ دار جن کو زکاة دینا جائز ہے اگر آپ زکاة ان کو دیں گے تو پھر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا صلاح رحمی کرنے کا بھی ثواب اور زکاة کا بھی ثواب اسی لیے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے کون مستحق ہیں کون غریب ہیں پہلے ان کا حق بنتا ہے پہلے آپ انہیں زکاة دیجئے پھر اس کے بعد اگر بچ رہا ہے کچھ زکاة کے پیسے بچ رہے ہیں پھر غریبوں میں جو آپ کے غیر رشتہ دار ہیں انہیں بھی دیجئے یا کچھ پیسے ان کے لیے رکھ دیجئے ایسے کریے گا یہ بہت اہم مسئلہ تھا آج کل لوگ جانتے نہیں ہیں بس غلطی کر جاتے ہیں اور نمبر پانچ پانچوںہ مسئلہ زکاة آپ جب دیں گے یہ معلوم کر کے دیجئے جان لیجئے مسلمان ہیں یا غیر مسلم جانتے نہیں ہیں غیر مسلم کو آپ زکاة دے دیتے ہیں اگر آپ کسی کافر کو غیر مسلم کو آپ زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اگر آپ کو بعد میں پتا چل جاتا ہے وہ پیسے جو میں نے دیا تھا میں سمجھ کر دیا تھا کہ وہ مسلمان تھا بعد میں وہ کافر نکلا اس صورت میں بھی وہ زکاة آپ کی ادا نہیں ہوگی پھر سے آپ کو جتنے پیسے اس غریب کو دیے ہوئے تھے آپ اتنے ہی پیسے پھر سے آپ زکاة نکال کر دیں گے اتنے ہی پیسے کیونکہ غریب کو اگر آپ دے رہے ہیں مسلمان ہونا شرط ہے جو کافر ہیں ان کے لیے زکاة ہے ہی نہیں مسلمانوں کو ہی دینا پڑے گا اسی لیے اگر آپ جانتے ہیں مسلمان ہیں تو دے دیجئے کوئی بات نہیں اگر مسلمان نہیں ہیں آپ کو شک ہے تو پھر آپ ایسی صورت میں ان سے معلوم بھی کریں گے تو ان کو خراب محسوس ہوگا اچھا بھی نہیں لگے گا غیر مسلم اپنے ایک طریقے سے پھر بدگمانیاں پیدا کرنے لگیں گے ایسی صورت میں آپ انہیں زکاة کا پیسہ نہیں دے کر ہدیہ دے دیجئے یا کچھ صدقے وغیرہ نفلی صدقات وغیرہ دے دیجئے کچھ روپے ہدیہ کر دیجئے ان کو ایسا کریے زکاة مت دیجئے تو جس کو شک ہو ونہ اگر آپ کو پتا ہے مسلمان ہیں تو ضرور دیجئے زکاة یہ پانچ مسائل زکاة کے بہت ضروری ہیں اسی لیے آپ ان کو جتنے زیادہ ہو سکیں شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکیں وہ صحیح مسئلہ مسائل زکاة کے بارے میں جان سکیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں